اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے خیبر، ٹیچنگ، ہسپیٹل، پشاور کے جوبز رکھ رائی ہوں جن کے لیے آپ بہت سانی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ نے ان جوبز کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کے ایج کتنی ہونے چاہیے، کولیفکیشن کتنی ہونے چاہیے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کم تیر ڈیٹیل شیئر کروں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کون کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی میڈیکل اوفیسر کی اسامی ہے اور یہ ستروے گریڈ کی اسامی ہے اور اس میں آپ کے تعلیم ایم بی بی ایسو نشاہ آئے گئے اور اس کے بعد یہاں پر کلینیکل ٹیکنولوجسٹ کی اسامی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انیستیسیا ڈائیلیسز میموگرافی اور ریڈیو لوجی کی اسامی ہے یہ بھی ستروے گریڈ کی اسامی ہے اور اس میں جو آپ کی کولیفکیشن ہے وہ بی ایس اونی چاہیے اور ناسین اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جوبز کے لئے پلائی کیسے کرنا ہے ناسین آپ نے ان جوبز کے لئے اپنی اپلیکشن بھیجنی ہوگی اور آپ نے اپنی اپلیکشن اس ایڈرس پر بھیج دینی ہے آپ یہاں پر ایڈرس دیکھ سکتے ہیں ہوسپیٹل ڈائریکٹر میڈیکل ٹیچنگ ایسٹیٹوٹ خیبر ٹیچنگ ہوسپیٹل پیشاور یہ ایڈرس ہے آپ نے اس ایڈرس پر اپنی اپلیکشن بھیج دینی ہے اور آپ کی اسی لئے اپلائی ہو جائے گی اس کے علاوہ ناسین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے اپنا رابطہ نمبر دیا ہوا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انہوں نے یہاں پر دو نمبر دیے ہوئے ہیں آپ ان دونوں سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر یہ ویڈیو پندرہ دن کے اندر اندر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور پندرہ دنوں کے بعد آپ اس جو کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو ناسم یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ